السلام علیکم فرسٹیر یہاں پروم کا نیکس چپٹر مروارید ہائیہ سلوک مروارید موتی سلکل سلوک سلکل سلوک سے پیش پہلے از این اس سے مردمان لوگ بدے اندھ ہوتے تھے پیش از این مردمان بدے اندھ اس سے پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ از زوکو شوک زوکو شوک وہ تات اور نیکی وہ عبادت اور پریس گاری کو ہمیں سب چیز کچھ داشتاً سمجھتے تھے کہ زوکو شوک و تات اور عبادت ہمیں چیز داشتاً کہ وہ زوکو شوک کو نیکی کو اور پریس گاری کو سب کچھ سمجھتے تھے و خدرہ اور اپنے آپ کو چنان اس طرح مینمودند ظاہر کرتے تھے کہ گوئی کے گویا ہیچ کچھ بھی نادارند نہیں رکھتے و در این ایام اور ان دنوں میں مردمان لوگ اندھ ایسے ہیں کہ از اینہ کے ان میں سے ہیچ کچھ بھی نادارند نہیں رکھتے و خدرہ اور اپنے آپ کو چنان اس طرح مینمائند ظاہر کرتے ہیں کہ گوئی کے گویا ہمیں سب چیز سب کچھ رکھتے ہیں عزیز من میرے پیارے امروز آج روز دن کار کام کا عرص ہے عزیز من امروز روز کار عرص میرے پیارے آج کام کا دن ہے امہ لیکن قدام کون سا کار کام امہ قدام کام لیکن کون سا کام کاری ایسا کام کہ تورا کہ تجھے فردہ کل کار کام آئید آئے کاری کہ تورا فردہ کار آئید ایسا کام کہ جو کل تیرے کام آئے مسکین بچارے آدمی را آدمی کو عمر زندگی اندک تھوڑی دادے اندھ دی گئی ہے مسکین آدمی را عمر اندک دادے اندھ بچارے آدمی کو زندگی یا عمر تھوڑی دی گئی ہے واحرس اور لالچ بسیار زیادہ آن وہ اندک تھوڑا ہر لہزہ ہر لمحہ اندک تر کم تر میشود ہوتا جا رہا ہے و آن اور وہ بسیار زیادہ ہر لمحہ ہر لہزہ بسیار تر زیادہ تر نیگردد ہو رہا ہے اب آن اندک سے مراد زندگی ہے اور یہ جو آپ کہیں آن بسیار سے مراد لالچ ہے آن اندک ہر لہزہ اندک تر میشود اور وہ تھوڑا ہر لمحہ کم تر ہوتا جا رہا ہے و آن بسیار ہر لمحہ بسیار تر میگردد اور وہ زیادہ ہر لمحہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے آدمی آدمی کارے قیامت قیامت کے دن کی کیا کنت کرے گا آدمی قیامت کے دن کیا کام کرے گا وقتی ایک دفعہ یکی ایک عزبزرگان درویش بزرگ درویشوں میں سے پائی پاؤں دراز کردے بود پسارے ہوئے تھا یا لمبے کیے ہوئے تھا وزندے اور گدری خود رہ اپنی کو بلائی آن اس پر افگندے ڈالے ہوئے پیوند می کرد سی رہا تھا وقتی یکی ایس بزرگان درویش پائی دراز کردے بود وزندے خود رہ بلائی آن افگندے پیوند می کرد ایک دفعہ درویش بزرگوں میں سے ایک لے ہوئے سی رہا تھا ہم در آن حالت اسی حال میں یکی ایک از خلفائی فرما رواوں میں سے آن دیار اس علاقے کے بدیدنے او اسے دیکھنے کے لیے آمد آیا یکی از خلفائی آن دیار بدیدنے او آمد اس علاقے کے فرما رواوں میں سے ایک اسے دیکھنے کے لیے آیا او اس نے ہیچ از سرحال او وہ ہیچ اس کچھ بھی از سرحال اپنے حال سے نہ گشت نہ پلٹا واپائی اور پاؤں گرد سمیٹے نیاود نہیں واپائی گرد نیاود اس نے اپنے پاؤں نہیں سمیٹے حاجبی ایک دربان کہ برابر خلیفہ کے جو فرماروا کے ساتھ بودھ تھا غاز کر شروع کیا شیخ شیخ پائی پاؤں گرد آر سمیٹ لیجئے شیخ شیخ نے ہیچ کچھ بھی نہ گفت نہ کہا والتفات اور توجہ نہ کر نہ کی بارے دوم دوسری دفعہ گفت اس نے کہا شیخ شیخ پائی پاؤں گرد آر سمیٹ لیجئے گفت اس نے کہا دیر بارس دیر دیر بارس بہت ہو گئی دیر بارس بہت دیر ہو گئی ماں ہم نے دس گرے عوردئیم ہم نے ہاتھ سمیٹ ماں ہم نے دس ہاتھ گرے عوردئیم سمیٹ لیے ہیں اگر اگر پائی پاؤں گرد نیاریم ہم نہیں سمیٹیں گے روا باشد تو جائز ہوگا دارارم دنیا میں ہیچ کاری کوئی کام بھی اشنے تر زیادہ برا نیس نہیں ہے کہ کسی کے کوئی باطنے کسی کسی کا دل تفرقہ کنت توڑے دارارم ہیچ کاری ازان شنے تر نیس کہ کسی باطنے کسی تفرقہ کنت دنیا میں کوئی بھی کام مجھ سے زیادہ برا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے دل کو توڑے اے برادر اے بھائی اگر می خواہی اگر تو چاہتا ہے توڑا تیرہ ہموارے جمع باشد تیرہ جل مطمئن رہے باطنے کسی کسی کے دل میں تفرقہ ما کنت مت توڑ اے برادر اگر می خواہی توڑا ہموارے جمع باشد باطنے کسی تفرقہ ما کنت ما کنت اے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرہ دل ہمیشہ مطمئن رہے تو کسی کا دل مت توڑ خاکِ حبشہ رہا حبشہ کی مٹی کو فرو بختن چھانا گیا ذرہی ایک ذرہ درد درد کا برامد حاصل ہوا خاکِ روم رہا روم کی مٹی کو فرو بختن چھانا گیا ذرہی ایک ذرہ عشق عشق کا برامد حاصل ہوا خاکِ فارس رہا فارس کی مٹی کو فرو بختن چھانا گیا ذرہی ایک ذرہ سوس سوس کا برامد حاصل ہوا از آن ذرہ درد اس ذرہ کے درے سے بلا رجی صلی اللہ عنہ افریدند پیدا ہوئے و از آن ذرہ عشق اور اس کے ذریعے سے سوہیب رجی صلی اللہ عنہ کو و از آن ذرہ سوز اور اس سوز کے ذریعے سے سلمان رجی صلی اللہ عنہ انہورا اور اس درد کے اور اس سوز کے ذریعے سے سلمان رجی صلی اللہ عنہ کو یعنی حبشائی کی مٹی سے حضرت بلا رجی صلی اللہ عنہ اور روم کی مٹی سے حضرت سوہیب رجیس طالح انہو اور فارس کی مٹی سے سلمان رجیس طالح انہو کو پیدا کیا نیکس آپ کی تمرین ہے ماضی اور حال کے لوگوں میں کیا فرق ہے تو ماضی اور حال کے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ جو ماضی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے تھے یعنی کہ وہ ذوق تاعت نیکی اور عبادت سب کچھ رکھتے تھے لیکن ایسے ظاہر کرتے جیسے وہ کچھ بھی نہیں رکھتے اور آج کل کے لوگ ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ رکھتے ہیں یا سب کچھ جانتے ہیں درویش نے خلیفہ کی مجدگی میں پاؤں کیوں نے نہ سمیٹے تھے کیونکہ درویش نے گوشن چین اختیار کر لی تھی اور اس نے دوگوں کے آگے ہاتھ پھلانا چھوڑ دیا تھا اس لئے اس نے پاؤں نہیں سمیٹے تھے نفس اندہ ترین کام کونسا ہے تو نفس اندہ ترین کام کسی کا دل توڑنا ہے آخری پیرا گراہ میں کونکون سے سابق عزی کر کیا گیا ہے حضرت بلا ریشتالان ہو حضرت سوہیب ریشتالان ہو حضرت سلمان ریشتالان ہو مصنف کے کام میں کونسا کام سب سے زیادہ اہم ہے مصنف کی کام میں خیال میں سب سے زیادہ اہم کام قیامت کی تیاری کا ہے قیامت کی فکر ہے سب سے اہم کام مرزیل انفاز کے متضاد لکھئے اندک بسیار اندک بسیار آمد رخت باطن ظاہر آغاز اختتام شنے تر خوب تر اور سبق میں تمام فال اس کو چھوڑ دیجئے چلیں نافیس